اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابتی یا حبیب اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ آسیہ ملعونہ گستاہ کو ہماری عدلیہ نے بھری کر دیا ہے اور اس کا مطلب کہ کوئی ایرہ گیرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازم الفاظ اور گانیاں باغ سکتا ہے نعوذ باللہ ہماری عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ مدینہ کی ریاست بالکل نہیں ہے میں آج اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی بارٹی سے ہے کسی بھی تنظیم سے ہے نکلے گر سے واہر پاکستان کا امن برباد کرنے میں چیف جسر ساکر بن ساکر تم پر نانت ہے خبیص آدمی تم نے آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیئے گستاہ کو رہا کیے مدینہ کی ریاست میں ایسے نہیں چلے گا اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا امن اس کو برباد کرنے میں چیف جسر ساکر تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور اب دیکھو ہوتا کیا ہے اور نبی کے عاشقان رسول اب نکل رہے ہیں بار عاشقان رسول کو میں کہتا ہوں گڑی سے نکلے گھر سے نکلے بزار میں نکلے چوک چراہوں میں کھڑے ہو ہر جگہ بلاغ کرتے ہیں جہاں نبی کی عزت نہیں کہاں ہم اپنی عزتوں کو کیا کریں گے نکلے بار گھروں سے اور اس کے ذمہ دار حکومت ہے میں خاتم مسیل عزری اور دکھر اشرف آسل جلالی صاحب کے درنے سے مکمل حمایت کرتا ہوں اور میں ارتماس کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہاں پر وہ شرکت کریں یہ ہماری پارٹی کا ایک نہیں ہے یہ مذہبی معاملہ ہے اور پلیز تمام میرے عاشقان رسول بھائی پلیز شرکت کریں اور نکلیں اور پاکستان کا عمل برباد کرنے میں جو تم نے یہ حال کیا نا چیز جسرز میں تم پر تھوپتا بھی نہیں ہوں تم جیسے لوگ پوری زندگی بندی ہیں جج بننے میں اور غازی ممتاز بننے میں پوری زندگی نہیں لگتی بلکہ ستائیس گولیاں ہونے کافی ہیں اور شیاط روہو ممتاز قادری گیا ہے اس کا حدیات ابھی بھی مجود ہے اور اب پاکستان کے اندر 295C کے تحرمی جو پاکستان کا قانون ہے اس کا مطابق تم نے سزا نہیں دی وہ بدبخت انسان تم ہوکھ اور تم جھجے کہلانے کا لائک نہیں ہے تم کسی انگریز کے کتنے لارے ہوتے ہیں اگر تم پاکستان نہ بندہ دو تمہاری اگھاتی کیا ہے پاکستان کا منطق ہے اللہ یاہہ اللہ محمد رسول اللہ اور یہ مدینہ کی لیاست بن کے رہے گی اور خبیش جنرل اور یہ جو عدنیہ ہے یہ بات کان کھوڑ کر سن لیں کہ آپ عاشقان رسول جھاگ گئے ہیں تپریک والے آگئے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر پکواست کر رہے ہیں پک پک کر رہے ہیں کیا سیاہ ملونہ اور اس کی حمایت میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں تمہارے دل کھنے جا چکے ہیں اور وزیراعظم صاحب جرا دیہان سے نواز شیف اسی وجہ سے آج بھی صحیح لہا ہے اس کی نسلیں بربودار ہو رہی ہیں اور تم بھی اسی کا مزہ چکنا جاتے ہو چکلو مزہ ذرا آج دیکھو ذرا اور پاکستان کو بند کر دو بند کر دو پاکستان جت پاک نبی دی عزت نہیں اسے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا بس میرا یہی دکھا